ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل پھر آتے ہیں انہیں ہم فادر اوف انگلیش لرننگ اور فادر اوف انگلیش ہسٹری کے طور پر بھی جانتے ہیں اس کے بعد ہمائے پاس آتے ہیں انہیں فادر اوف انگلیش پروز کہا جاتا ہے پھر آتے ہیں اسکلیس اسکلیس کو فادر اوف ٹریجیٹی کہا جاتا ہے پھر آتے ہیں نیکولیس یوڈال انہیں فرسٹ انگلیش کومیڈین رائٹر کے طور پر جانا جاتا ہے ایٹمن سپنسر چائلڈ آف رہنیسا اور الیزبت ایج بھی کہا جاتا ہے گٹن بھگ گٹن بھگ فادر آف پرنٹنگ تھے وہ شخص جنہوں نے پہلی مدبہ پرنٹنگ کی بنیاد رکھی تھی پھر آتے ہیں ویلیم کینسٹون انہیں فادر آف انگلیش پریس کے طور پر جانا جاتا ہے فرانسز بیکن فادر آف انگلیش ایسے ہیں کرسٹوفر مارلو فادر آف انگلیش ٹریجیٹی ویلیم چیکسپیر فادر آف انگلیش ڈراما جون رائیڈن فادر آف انگلیش کریٹیسزم ویلیم نیوبری فادر آف ہسٹوریکل کریٹیسزم انہیں فادر آف ہسٹوریکل کریٹیسزم کے طور پر جانا جاتا ہے ایسٹی کالریج اینڈ ورڈزورت کو فادر آف رومنٹیسزم کہا جاتا ہے یہ رومنٹک پوئیٹس سے جون کیٹس کو پوئیٹ آف بیوٹی یا نیچر بھی کہا جاتا ہے لینلے مورے فادر آف انگلیش گرائیمر ہے جیمز جوائز کو فادر آف انگلیش ٹریم آف کونشیس نوول کے فادر مانے جاتا ہے جنہوں نے بنیاد رکھی تھی پھر آتے ہیں ایڈگر ایلین پور جنہیں فادر آف مسٹری پلے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور یہ فرسٹ شورٹ سٹوری انگلیش رائیٹر بھی تھے ہینری فیلڈنگ جنہیں فادر آف انگلیش نوول کہا جاتا ہے پھر آتے ہیں ہینریک اپسن جنہیں فادر آف موڈرن تھیٹر کہا جاتا ہے اور پھر آتے ہیں نسیم ایزیکل جنہیں فادر آف انگلیش پوری کہا جاتا ہے وہ شخص جنہیں انڈین پوری کی بنیاد رکھی تھی تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کومنٹ کرنا مت بھولیے گا